دلی اور اتر بھارت میں مائی مہینے کا سواگت بھاری بارش نے کیا ہے یہ بے موسم برسات سب کو حیران کر رہی ہے ایک طرف فروری بہت گرم نکلا تو پریال تھنڈا گیا آخر موسم اس طرح کی کروٹے کیوں لے رہا ہے ہمارے سہیوگی پریمل کمار کی ریپورٹ دیکھئے مائی مہینے میں دلی میں ایسی زوردار اور لمبی بارش یاد نہیں آتی یہی حال دیش کے کئی علاقوں کا ہے موسم سرد ہو چکا ہے موسم بیجیانی بتا رہے ہیں کہ اگلے چار دن تک دیش کے تمام حصوں میں بارش چلتی رہے گی کہنے کو یہ ویسٹرن ڈیسٹیبینس ہے اگر آپ نورس ویسٹ انڈیا کی بات کریں تو نورس ویسٹ انڈیا میں اس کا سارا کا سارا جو کنٹیبیشن ہے بریف میں میں یہ کہوں گا کہ نورس ویسٹ انڈیا کا جنرلی ویڈر ویسٹرن ڈیسٹرنس کی کنٹرول دیں گے اگر انجوزول بولیں گے انجوزول کے لیے بھی اگر آپ اس کو کلیمیٹ چینج سے کورلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا ہوتا ہے یہ ہمارے سے تیس سے پچاس سال کا ڈیٹا ہونا چاہیے پھر ہم کورلیٹ کرتے ہیں لیکن موسم کا یہ حال اس پورے سال رہا ہے فروری میں ایک گرمی پڑی تو مارچ میں بارش یہی نہیں اپریل بھی سامانے سے تھنڈا ہی رہا سکائی میٹ کی معنی تو کلیمیٹ چینج اس کا اہم قارن ہے جو پریمانسون قطویدیاں ہوتی ہیں وہ ایک دو جگہ پہ ہوتی ہے ایک دو راجیوں میں ہوتی ہیں لیکن یہ پورے بھارت میں جو دیکھنے کو ملی تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ unusual weather phenomena ہو رہے ہیں اور erratic rainfall ہو رہا ہے تو اس کو کلیمیٹ چینج سے جوڑ کے دیکھا جا سکتا ہے کہ جس سے جب بارش ہونے چاہیے تب نہیں ہوتی ہے اور جب نہیں ہونے چاہیے جب تب ہو جاتی ہے تو کوئی مطلب ایک pattern نہیں ہے جو بارش کا جو ہونا چاہیے یہ کلیمیٹ چینج کا ہی اثر ہے اور یہ اگر کلیمیٹ چینج کو reverse نہیں کیا گیا اور اپائے نہیں کیے گئے green out gases کو کم نہیں کیا گیا تو یہ آگے اور زیادہ اس طرح کے erratic weather دیکھنے کو مل سکتے ہیں بہرحال کہیں ہلکی بوندہ باندی اور بارش تو کہیں اولہ ورشتی تک کیا اثار داپمان میں موسم کا سخط احساس تو ہے فرمار کسان سے لے کر پیداوار تک پر پڑے گی نئی دلی سے پریمل کمار انڈی ٹی بی انڈیا